بات کریں گے اب سیاست پہ سیاست میں کافی گرمہ گرمی ہے نواز شریف دوبارہ سے پارٹی کے صدر بن گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر مجھے کوئی حیرہ پھیری پر میری چھٹی کرواتے تو مجھے کوئی گلہ نہ ہوتا اس کے بعد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان کے زمانت کی کافی کوشش کی جاری ہے سازش ناکام کریں گے اور جو ترمیمی آرڈیننس دیا گیا ہے نیپ کا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے خاجہ سعاد رفیق صاحب نے اس پہ بات کرتے ہیں اور مریم نواز صاحب آنے کسانوں کو سبسیڈی دینے کا اعلان کیا ہے اور کسان کارٹ کا کا ہے تو اس بارے بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی کے ملک جہانگیر حسین بارہ صاحب سر کیسے ہیں آپ سر آپ مجھے بتائیں گے سن رہے ہیں سارا بیان آتا جی میں سن رہا ہوں تو کیسا لگ رہے آپ کو نواز شریف صاحب دوبارہ سے پارٹی کے صدر بن گئے ہیں کیا چینجز آئیں گے دیکھیں جی نواز شریف صاحب جس طرح پارٹی کنفیوز ہے اسی طرح وہ خود بھی کنفیوز ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ ایک ٹائم پہ وہ دونوں طرف بیانات دے رہے ہوتے ہیں ایک طرف وہ تو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میں اس قوم کا نجات ہندہ ہوں اور جو یہ پیچھے دو سال کے اندر یا اس سے پہلے جو کچھ ہوئے میری گورنمنٹ جب ختم ہوئی اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہ سارے امران خان کی وجہ سے امران خان ذمہ دار ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دھائی سال سے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے میاں نواز شریف فل فلیج اس میں با اختیار تھے اور یہی فیصلے کر کے جتنی بھی کابینہ بنی ہے جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس میں میاں نواز شریف پوری طرح کنسرن دے اب وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ابھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ وہ ججز کے خلاب ہو رہے ہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کچھ ججز کو اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ میرٹ پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں میں نے کہا کہ فیصلہ ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا اور کچھ نہیں جو فیصلے ان کے حق میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ٹھیک ہیں اور جو فیصلے ان کے خلاب جا رہے ہیں تو وہ جناب وہ تو بہت برے جائی تھے اور ان ججزوں کی وجہ سے یہ ملکی حالات پیدا دیکھیں اصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری بد قسمتی ہے کہ انیس سو پچاسی میں جب یہ فیملی سیاست میں آئی اس کے بعد اس ملک کا بٹا ویڈنا شروع ہو گیا اس ملک کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے اور آپ دیکھیں ٹھرو آوٹ چیلیس سال سے یہ خاندان برسر اقتدار رہے جب تک یہ اقتدار میں ہوتا ہے پاکستان میں ہوتا ہے جب یہ اقتدار سے ہٹتا ہے تو یہ سیدھے کبھی جدہ اور کبھی لندن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر رونا بھی روتے ہیں ابھی دیکھیں کہ ایک طرف کل ان کی سپیچ آپ نے سنی ہوگی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف کی وہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ میرا بھائی بہت اچھا ہے اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے یہ جو بے روزگاری ہوئی ہے یہ جو ڈالر کی قیمت بڑی ہے یہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں یہ وہ اس میں اس کو جناب وہ کریٹس آئی کرنے کو تیار نہیں ہے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے پارٹی کو تو کوئی بھی کریٹس آئیز نہیں کرتا نہیں دیکھیں نا بیسیکلی اگر تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ایک سینئر سیاست دان ہے لیڈر کی حیثیت سے تو وہ بطور لیڈر اس کو جتنی بھی نیکٹیوٹی جو بھی پارٹی کی طرف سے ہوئی ہیں جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس میں اس کا ذمہ داری بھی لینی چاہیے وجہ یہ ہے کہ نواز شریف دوزار سترہ میں جب اقتدار سے اترا تو اس وقت ووٹ کو عزت دینے کے لیے اس نے نعرہ لگایا کہ ووٹ کو عزت دو آج وہی نواز شریف ووٹ کی عزت کو پمال کر کے آٹھ فروری کے ریزلٹ کو جس طرح چینج کیا گیا نو فروری والے دن اور جن لوگوں نے کیا ہے وہ بھی سارا کا سارا سب کے سامنے ہیں اور یہ نواز شریف صاحب اب وہ ووٹ کو عزت دینے بجائے ووٹ کو عزت دینا شروع کر دی ہے اچھا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دو ہزار کا جو دو ہزار اٹھارہ کا جو جیتا ہوا الیکشن تھا وہ شکست میں تبدیل کر دیا گیتا ہے اس بات میں کتنے سچائی ہے دیکھیں یہ تو الزام براہ الزام ہے نا آپ آج بھی میں کہتا ہوں کہ لے کے آئیں فارم فورٹی فائیو کہ جس طرح یہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس میں یہ ساری چیزیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچے بچے کو پتا ہے کہ جو ریزلٹ تھا بارہ چودہ سیٹے لینے والی مسلمین نون آج اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بھی اس طرح بیٹھی ہوئی ہے کہ اقتدار دو عصوں میں بٹا ہوا ہے ایک طرف محسن نکوی صاحب کے اختیار میں سارا فل فلیج جتنا بھی اختیارات ہیں داخلی اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو وہ چلا رہے ہیں دوسری طرف میان شباز شریف صاحب ہیں اور تیسرے جو میان نواز شریف صاحب درمیان میں آ رہے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اگر میں ہوتا تو یہ نہیں ہونا تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ہی پارٹی برسر اقتدار ہے اور آپ کس طرح بریضمہ ہو سکتے ان چیزوں سے اور کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ میری پارٹی کا کیا دھرا نہیں ہے آج اس ملک کا نوجوان کنفیوز ہے اس ملک کا بچہ بچہ جو ہے وہ پریشان ہے مہنگائی بروزگاری اور ملک کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ انیس سو سنتالیس میں ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی اور آج یہ دو سالوں کے اندر دوزار بائیس سے لے کر دوزار چوبیس تک میں آورسلز کمیشن کا چیر میں رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کم از کم پچیس لاکھ جو افراد ہیں اس ملک کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اس میں پانچ لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں جو پرفیشنل ڈاکٹر تھے انجینئر تھے اور جو آئی ٹی کے ماہر تھے وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو یہاں پہ اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے بجوہات کے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں اندر میں آپ کو یہ تو ایسی چیزیں ہیں نا کہ بلکل ریکارڈ پر وجود ہیں کہ چونتیس ارب ڈالر جو تھا ریمیٹنس آورسیز پاکستانی پاکستان میں بیج رہے تھے اب یہ جو رجیم چیز کا ڈراما کیا گیا اور جس طرح عمران خان کو ہٹایا گیا اور اس کی بھی وجوہات اب دیکھیں نا ساری چیزیں باہر آگئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جنرل باجباز صاحب جو تھے وہ اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتے تھے وہ پارٹیوں کے ساتھ کروانا چاہتے تھے لیکن خان صاحب بالکل الحمدللہ وہ ایک اپنے مضبوط ارادے کے اور ایک مضبوط نفسیات اپنا نفس کے مالک ہیں اور وہ مقابلہ کرنا جانتے ہیں اب دیکھیں کہ ایک طرف اب دیکھنا بات کیا ہو رہی ہے کہ نواز شریف فیملی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں اس ملک کے اندر خان صاحب کے کل جو بیان تھا کہ خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ سچے کیس ہیں اور ہمارے اوپر جو بنائے گئے تھے وہ سارے جھوٹے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اکامہ کیس ہے وہ بھی اس کا اخلاقی جواز کوئی نہیں تھا پنامہ وہ سارا ہم پہ جھوٹا کیا گیا ہے اور غیر اخلاقی تھا دیکھیں نا بھی آج پھر آکے بتا دے نا کوئیون فیلڈ کے جو فلیٹس ہیں وہ کس آج وہ وہیں سے آ رہے ہیں نا میاں نواز شریف یہ چار سال جلاوطنی نام نے ہاتھ جلاوطنی کاٹ کے وہیں سے آ رہے ہیں اور آج یہ کس طرح آکے کہہ سکتے ہیں اور خان صاحب کا مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ ایک پائی پیسہ بھی کسی بیرون ملک کسی بینک میں کہیں کچھ جائدات کچھ ہو دیکھیں عوام عوام ہمیشہ لیڈران کی ایک کردار کو ان کے معاملات کو دیکھتی ہے پچھلے یہ دو تین سالوں کے اندر جب سے خان صاحب کو ہٹایا گیا ہے عوام یہ سمجھ گئی ہے کہ ہمارا نجات دہندہ صرف اور صرف عمران خان ہے اور آج عدالتیں جب میرٹ کے اوپر فیصلے کر کے خان صاحب کو ریلیف دے رہی ہیں تو ان کی چیخیں نکلیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ جس دن خان صاحب باہر آگیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے جہاد جو ہے نا وہ سٹے کریں گے وہ فوری طور پہ یہ لندن واہی پہ جا کے انہوں نے رہنا ہے اور یہ ہمارے ملک باسی بھی نہیں ہے حقیقت میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا اور ایک طرف دیکھیں نا آپ کبھی آپ نے تقریر سنی ہو تو جو میاں شباہ شریف صاحب ہیں وہ بڑا جناب وہ مکہ لہرار رہا کے اور انگلی کھڑی کر کے کہتے ہیں اس ملک کو اشرافیہ کون ہے اشرافیہ تو یہی لوگ ہیں انہوں نے اس ملک کو لوٹا اس ملک کا بیڑا غرق کیا اس ملک کے عوام کا خون چوسا اور جا کر بینونی ملکوں کے اندر انہوں نے اپنا سرما آپ مذاکرات کی طرف کیوں نہیں آ رہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک سے سارے مسئلہ حال ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو ساری اپوزیشن نکٹھی ہوگی تھی ان کے اگینسٹ بالکل تو اگر مذاکرات کیے جائیں تو کوئی حل نکل سکتا ہے آپ کی پارٹی کا عمران خان صاحب کے باہر آنے کا تو کیا اس پہ کوئی سوچ ہے آپ نے دیکھیں جی خان صاحب نائی پارٹی اور نائی خان صاحب صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے ملکی مفاد ملک کے وسیط اور مفاد کے لیے خان صاحب ہر طرح کے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں انہوں نے بقیدہ طور پر ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ اس کو سیریسلی لے کے نہیں چل رہے یہ جیسے تیسے کر کے وقت گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے 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 اکدار کو طول دینا چاہتے ہیں بیسیکلی آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب نے تو مذاکرات سے کبھی بھی پیچھے نہیں اٹے شروع دن سے لے کر دوزار بائیس میں جب یہ رجیم چینج ہوئی ہے اس کے بعد جتنے بھی معاملات رہے ہیں اس میں خان صاحب نے تو کبھی بھی اس بات سے انکاری نہیں کیا لیکن وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات کو اس طرح اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے بھی ہو سکے خان صاحب جیل سے باہر نہ آئیں اور اس کی پارٹی کو جس طرح وکٹمائز کیا گیا پچھلے دو دھائی سال کے اندر جس طرح ہمارے اوپر ظلم اور زیادتیاں کی گئی ہمارے گھروں میں ریٹیں کی گئیں چادر اور چادیواری کو پمال کیا گیا پارٹی کا سیمبل شین لیا گیا پارٹی کو کمپین نہیں کرنے دی نومی نیشن پیپر جمع کرواتے ہوئے اڈلٹ پیدا کی گئیں یہاں تک کہ کمپین سے روکا گیا سار جس کے گورڈمنٹ ہوتی ہے وہ بھی تو اس طرح سے ہی کرتے ہیں اپنی گورڈمنٹ میں بھی تو کہیں نہ کہیں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوزار اٹھارا کے الیکشن تھے جس طرح اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کو کمپیر کرتے ہیں دوزار اٹھارا کو دوزار چوبیس میں تو مجھے بتا دیں کہ کس موقع پر مسلم لیگ نون کو یا کسی پارٹی کو کمپین سے روکا گیا تھا نومی نیشن پیپر جمع کرانے سے روکا گیا تھا ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ یہ بلیم گیم کھیل کے اپنے آپ کو پویتر ہستیاں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں پویتر ہستی اور باقی اس ملک کے جتنا بھی لوگ سیاست دان ہیں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اب دیکھیں نواز شریف شباز شریف حمضہ شریف مریم شریف اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے کہ پارٹی کے جو بڑے بڑے سینئر لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دیں اور جو اس وقت پارٹی کے اوپر جب برا وقت آیا کھڑے رہے وہ لوگ جو ہے نا وہ جناب نام بتائیں گے ان کا میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے رانہ سناولہ وغیرہ اور انہوں نے تو دیکھے بقیدہ طور پر اپنی پارٹی کے اندر جتنے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نکال کے باہر بھی رکھی ہیں اب دیکھیں جویل لطیف صاحب نے یہ کہا کہ نوے کروڑ پہ میں جناب سعودہ ہوا سیٹوں کا شیخ اپورا کی اب یہ بات کوئی اور تو میں تو نہیں کر رہا نا ان کی پارٹی کے اندر سے آ رہی ہیں رانہ سناولہ جو جس جگہ بھی بیٹھ رہے ہیں اور یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں یہ جو حملہ ہوا تھا اپنا ہمارے پی ٹی آئی کے رہنما پر تو اس کے اوپر بھی دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح میڈیا کے اوپر آ کے کہا کہ اگر بات خسروں تک آگی ہے تو میرا خیال ہے صلاح کر لینی چاہیے یعنی یہ اندر سے سارے چیزیں آپ تو وہ تو کہیں گے کیونکہ آپ کے دور میں رانہ سناولہ کے ساتھ بھی تو اچھا نہیں ہوا تھا ان پر بھی تو کافی کیسیز کافی ان کو مسئلے کا سامنا تھا وہ تو اپنا غصہ نکالیں گے گرش رکھنے کا ان کو موقع ملا وہ تو کریں گے نہیں دیکھے رانہ سناولہ کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو وہ ان کے ساتھ غلط ہوا تھا تو عدالتوں نے اس کے اوپر فیصلے دیئے ہیں اور ہم ان عدالتوں کے ان فیصلے کو مانتے ہیں لیکن گرش تو رکھتے ہیں آج اگر آپ اس بات کو مدنظر رکھ کے اگر ملک کے وسیط اور مفاد میں آپ نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو ہر صورت بیٹھنا بھی چاہیے اور ملکی جو عوامی فیصلہ ہے دیکھیں کسی بھی پارٹی کسی فرد کسی سیاستدان کہ اصل جو حقیقت میں اس کی جو طاقت ہوتی ہے اس ملک کی اس قوم کی جو وہ ووٹر ہوتا ہے جو عوام ہوتی ہے اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ لیڈر بناتا ہے پارٹیوں کو مضبوط کرتا ہے لیکن یہاں پر تو کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ آٹھ فروری کو عوام نکلی انہوں نے جا کر ایک خاموش ووٹ ڈالا اور اس ووٹ کو جس طرح پامال کیا گیا اسی رات صبح نو فروری کی صبح انہیں سے پہلے پہلے جس طرح ریزلٹ چینج کیے گیا اور حلقوں میں سودے بازیاں ہوئیں آروں کو خریدا گیا جتنی ٹیمیں تھی وہ نکلی ہوئی تھی انہوں نے جا کر نوٹ وصول کیے اب یہ تو چیزیں دیکھیں ایک تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں اچھا یہ تاریخ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے زمانتوں کی بہت کوشش کی جاری ہے ہم اس سازش کو ناکام کریں گے کون کوشش کر رہا ہے اور کن سازشوں کو یہ ناکام کریں گے دیکھیں جی عمران خان وہ یہ لوگ چاہ نہیں رہے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئے ہیں نہیں دیکھیں عمران خان کے اوپر جو بھی ایک ہفتے کے اندر تین سزائیں سنائیں گئیں دیکھیں نا تاریخ پاکستان کی تاریخ دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا اب وہ جب اپیلوں میں گئے ہیں آلہ عدلیہ نے اس کے اوپر جب فیصلے دیئے ہیں تو اب ان کو یہ برا لگ رہا ہے وہ جو ججز جن کو انہوں نے سپیشلی سزا سنانے کے لیے ڈپیوٹ کیا تھا اب ان کے فیصلے جب آلہ عدلیہ میں گئے ہیں تو جب ان کو وہ ریویو کر رہے ہیں تو پھر ان کو اس بات میں بھی برا لگ رہا ہے کہ جی کیوں عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ نے سیاسی میدان میں رہتے ہوئے سیاسی وین کے ساتھ سیاست کے میدان کے اندر سیاسی طریقے سے فائٹ نہیں کرنا تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے مسلم لیگ نون کا بیڑا غرق کرنے والے یہی لوگ خود ہی ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کو جس طرح بیچا اس پارٹی کا سودہ کیا اس پارٹی کو اس نہ تک پنچایا کنہوں نے کیا یہی پارٹی یہی فیملی ہے آپ دیکھیں نا کہ اب ووٹ کو عزت کے نام نہیں ووٹ کو عزت کے نام پر یہ میاں نواز شریف دو دار سترہ میں پرائیم میریسٹر آسے جب نکلے ہیں تو انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کے لیے اور آج آپ کے سامنے ہے کہ ووٹ کو کیا عزت ملی ہے آپ دیکھیں جی ووٹ کی عزت کو تو انہوں نے پمال کر دیا یہی میاں نواز شریف جنرل باجوا نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ چار پانچ لوگوں نے مل کر نہ عوام کا منڈیٹ کا بیڑا گھر کر دیا دیکھیں یہ چار پانچ لوگ کون ہے وہ چار پانچ لوگ پیٹی آئی کے جو مین لوگ ہیں پیٹی آئی کے تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے ان کا کوئی بیڑا گھر کیا ہوا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اپنی پارٹی کا بھی بیڑا گھر کیا اور عوام کے اندر ان کی جو آج پوزیشن ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طرح بھی آئندہ آنے والے الیکشنوں میں سروائیو نہیں کر سکتے سروائیو بھی نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ یہ اس ملک کو چھوڑ کر بھاگیں گے یہی میاں نواز شریف تھا کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ووٹ کی عزت کے لیے نکلا اور آج ووٹ کی عزت کو پمال کرنے کے بعد آج پھر وہ نئے سیرے سے وہ دونوں طرف وکٹ کے کھیلنا چاہ رہے ہیں ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ میاں شباز شریف میرا بھائی ہے اس کی بڑی قربانی ہے اس کی بڑی کنٹیبیوشن ہے اور دوسری طرف اس کا جو ڈسکریڈٹ ہے کہ جس میں مہگائی بروزگاری اور اس ملک کے اندر ڈالر کی جو قیمت بڑی ہے پٹرول کی قیمت بڑی ہے مہگائی کا طفان ہوا ہے آیا ہے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں لوگ اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں اس معاملے میں جناب وہ سارے کا سارا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ عمران خان کے وجہ سے تو ایسا نہیں ہے عوام بے بکوف نہیں ہے عوام سمجھتے ہیں مریم نواز صاحب کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اس کو اگر آپ ہولڈ سمجھتی ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ ہولڈ نہیں ہے یہ آج ان کے اوپر جو جس ہولڈ کو جس سپورٹ کو لے کر وہ آج مسلط ہوئے ہیں آج ہی اگر عدالتیں جتنے بھی ٹربیونلز کے اندر کیس چر رہے ہیں ان کے فیصلے فوری طور پر ہو جائیں تو مریم نواز شریف تو خود اپنا الیکشن آ رہی ہوئی ہے دیکھیں آپ نے مجھے بھی کہا نا کہ گروپس بن چکے ہیں ان کے آپس میں ان کے خود میں یہ اتحاد نہیں ہے تو اب جو شہباز گروپ ہے ان کا کیا ہوگا کیونکہ نواز شریف صاحب افیشلی آ چکے ہیں نا پارٹی کے صدر بن گئے ہیں تو شہباز شریف صاحب کی جو پارٹی میں ویلیو ہے وہ کیا ہوگی مریم نواز بھی ہولڈ کریں گی یا شہباز شریف صاحب کی بھی کوئی ویلیو رہ جائے گی دیکھیں جی شہباز شریف صاحب کی ویلیو جو شہباز شریف کو چاہیے تھا وہ تو اس کو مل گیا دوسری وزیراعظم سے اس کو دوبارہ پھر مل گئی ہے بھاکی رہا کہ پارٹی پارٹی تو یہ مریم نواز شریف اور نواز شریف یہ تو سپنے یہی چلا رہے ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے آت کی گھڑی ہے اور اس کو جس طرح چاہیں گے ہم چلائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات کے اندر جس طرح اس ملک کے اندر عوام اس طرح بھی صورتحال سے گزر رہے ہیں عوام کے اندر گم گصہ ہے عوام کو آٹ فروری کا اپنے ووٹ کا فیصلہ جو چینج کیا گیا ہے اس کے اوپر گصہ ہے عوام مہنگائی بروزگاری اور یہ لوڈ شیڈنگ کا جو ابھی توفان ہے اس سے جب لوگ گزر رہے ہیں تو لوگ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے یہ تو مسلط کی ہوئے لوگ ہیں نا دیکھیں میں جس طرح آپ سے بات کر رہا تھا کہ آج آج فوری طور پر یہ کوئی بڑی راکٹ سینس نہیں ہے کہ فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون جس طرح اس قوم کو جن کے چکروں میں ڈالا گیا ہے آج فارم فورٹی فائیو کے مطابق اگر سارے کے سارے ریزلٹ آ جائیں تو پورے پاکستان کے اندر سولہ سے سترہ سیٹیں جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کے پاس قومی کی ہیں اور پچاس سے ساٹھ سیٹیں جو ہے نا وہ سبائی ساملی کی ہیں تو ان کے اوپر وہ حکومت بنا کے پنجاب میں اور مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اس قوم کا نجات دہندہ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں اس طرح نہیں ہے عوام حقیقت میں ان کے ساتھ نہیں ہیں سرمایہ دار ہے وہ پریشان ہے اس ملک کے اندر میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ یقین جانی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس آتا ہے تو وہ بندہ یہی بات کرتا ہے کہ جی میں اس ملک سے نا مجھے کوئی ویزا مل جائے میں اپنے بچوں کو لے کے نکلنا چاہتا ہوں عوام کو نا اب یہ غرض نہیں ہے کہ کون آرہا پارٹی میں کون نہیں آرہا ان کو بس غرض ہے کہ ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے ہمارے لیے کیا سب سے ڈیز آرہی ہیں ہمارے لیے کیا بچت آرہا ہے وہ بس اس کو دیکھ رہا اب ان کو فرق نہیں پڑھ رہا کون آرہا کون نہیں آرہا بس جو سپورٹرز ہیں وہ سپورٹرز کی طرح رہ رہے ہیں اچھا صاحب مجھے بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ ہار اور جیت کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے خوش دلی کے ساتھ کیونکہ الیکشنز ہیں ہار جیت ہوتی رہتی ہے اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے دیکھے جی کیونکہ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ 2018 کے الیکشنز ہرایا گیا اس کے بعد پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی وہ دھاندلی ہوئی ہرایا گیا تو دونوں صورت میں دونوں پارٹیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں ہار ہو گئی نیکسٹ فائی ویئرز کا ویٹ کرنا چاہیے دیکھیں جی میں پھر وہی بات کروں گا کہ 2018 کے الیکشن کو 2024 کے الیکشن سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا کیسے نہیں کیا جا سکتا 2018 کے اندر جو الیکشن ہوا ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے بلکہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کو کمزور رکھنے کے لیے کہ وہ اگر فل پاور کے ساتھ آئے گی عمران خان اگر دو تیائی اکثریت لے کر آیا تو اس وقت جو اس کے ارادے تھے جو وہ چاہتا تھا کہ اس ملک کا جو بھی لوٹا گیا ہے مال ہے وہ جو لو لے کر سیاست دانبار بیٹھے ہوں ہیں اور اس صورت میں اس ٹائم پہ عمران خان صاحب کو کوئی اور بھی سپورٹ کر رہا تھا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اور سپورٹ کر رہا تھا اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا کوئی کسی طرف سے بھی اگر سپورٹ آ رہی تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سپورٹ اس وقت کوئی اتنی ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے یا اس میں خان صاحب کی اپنی کوئی ڈیمارڈ تھی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو میں بطور سیاسی ورکر اس کو میں کنڈیمٹ کرتا ہوں آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کھیل کھیل رہی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس طرح ان کو مسلط کرنے سے خان صاحب کو لیڈ ڈاؤن اس کی پارٹی کو لیڈ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس دن عمران خان اپریل دوزار بائیس میں پرائیم نیسٹر رہو چھوڑ کے نکلے اس وقت کا عمران خان آج کا اس قوم کا نجات دیندہ اور وہ ایک بہت بڑا دیوتا بن کے سامنے آیا ہے بلکل ہے سار نیکسٹ کوسٹن کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا پاس ٹائم شورٹ ہے آج ہم مجھے پتائیں کہ جو یوسر فضا کے لانی صاحب ہے انہوں نے ایک نیاب ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ رکھا ہے جس کو خاجہ ساد رفیق صاحب نے نا ریجیکٹ کر دیا ان کا کہنا ہے کہ ریمانٹ جو ہے وہ چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا گیا ہے جبکہ بدنیتی کیس پر مبنی نیاب افسر کی سزا کو پانچ سال سے کم کر کے نہ دو سال کر دی گئی ہے تو خاجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ وہ اس کو نہیں مانتے اس آرڈینس کو ختم کیا جائے لیکن نیاب جو ہے باقی مقدمہ اب میں بھی تو پیش پیش ہو سکتی ہے نہیں دیکھیں جی خاجہ ساد رفیق صاحب جو ہے نا وہ ایک ویجنری سیاستدان ہے وہ گرونٹ کے اوپر معاملات کو دیکھنے والے سیاستدان ہیں ان کو پتا ہے کہ پچھلے دور حکومت میں نوے دن کا ریمانڈ ہوتا تھا نیاب کا جس میں ترمیم کر کے چودہ روز کا یا پندرہ روز کا اس کو کیا گیا تھا آج اس وقت تو یہی مسلم لیگ نون یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ یہ ریمانڈ بہت زیادہ ہے آج وہی مسلم لیگ نون ترمیم کر کے تو وہ اس کو اور بڑھانا چاہ رہی ہے چیزیں اپنے پر آتی ہیں دیکھنا یہ چیزیں نظریہ ضرورت کہتا ہے جب کوئی چیز اپنے کسی کے مخالفت مخالف کے خلاف استعمال کرنے کے لیے چاہیے تو اس وقت وہ ٹھیک ہے اور جب وہ اپنے پر آ جائے تو پھر وہ غلط ہے دوستر آپ کو لگتا ہے میل بیٹھ کر یہ قانون سازی کر سکیں گے دونوں پارٹیز کیونکہ ان کی آپس میں چلتی رہتی ہے پیپرلز پارٹی نون لیگ کی ان کی کمانڈ بھی بہت ہوتی ہے لیکن اس طرح سے چیزیں چلتی رہتی ہیں دیکھیں جی یہ پیپرلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ان کے دونوں کے جو معاملات ہیں وہ اس قوم کے سامنے ہیں پچھلے چالیس سال کے اندر ان پارٹیوں نے تین تین چار چار پانچ پانچ مرتبہ باریاں لی ہیں مسلسل پچھلے پچاس ساٹھ سال سے سندھ کے اندر پیپرلز پارٹی کی حکومت چلی آ رہی ہے سندھ کے حالات آپ کے سامنے ہیں کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پنجاب کے اندر جس طرح انیس سو پچاسی سے لے کر آج تک مسلم لیگ نون برسر اقتدار رہی ہے جو اس ملک کے سیاسی اور معاشی جو بیڑا غرق کیا گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی ملک دشمنی کوئی اور ہو سکتی ہے دونوں پارٹییں ملکے کرتی ہیں یہ دونوں کریں گی گیو اینڈ ٹیک ہوگا کسی نہ کسی سٹیٹ کے اوپر کچھ ان کی ڈیمانڈز ہوں گی وہ ان کے کے لیے کنے کریں گے پھر آپس میں جا کے وہ جناب پھر ایک جنڈے پہ یہ کٹھے ہو جائیں گے اور یہ قوم کے لیے کرنے کے لیے کچھ نہیں آئے ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں اور یہ مفادات کی جو ہے نا وہ گیم کھیل رہے ہیں اس میں دیکھیں اگر نیب کے ڈیمانڈ کے اوپر بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا اس میں برائی ہے کہ جی آپ کیوں نہیں ان کو سیاسی طور پر ان اداروں کو غیر پلٹسائز کریں ان کی اندر آپ مداخلت نہ کریں انہیں اپنے طور پر معاملات کو چلانے دیں اسی طرح یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اپنے ڈومین میں رہے وہ اپنے جتنے بھی ملکی دفاع میں دفاع میں ملکی دفاع کے لیے وہ جو بھی پلیسیاں بنانا چاہتے ہیں اس میں گورنمنٹ سے سپورٹ لے کر وہ کریں لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ اندر سے سیاسی ونگ بنے ہوں اور وہ آ کر اس ملک کی سیاست کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کریں گے اس طرح ہوگا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک آ کے نہیں بڑھ سکتا اور نہ ہی اس ملک کے اندر عوام کے اندر خوشحالی آ سکتی بلکل ایسی ہے ہر ادارہ جو ہے اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے تو پھر ہی شاید کچھ بن سکتا ہے تو اگلے سوال کی طرف آتے ہیں سر جو کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے جو گندم سکینڈل ہے اس کو حل کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ نے ایک کسان کارڈ کا اجراہ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ کسانوں کو سبسیڈیز دیں گے تو کیا ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا مداواہ ہو سکے گا اور کسان کارڈ میں ایسی کیا سہولیت ہونے چاہیے ان کے ساتھ کہ جو ان کے ساتھ یہ سارا سین ہوا ہے اس کو کوپ اپ کر سکے دیکھیں جی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کسان کارڈ جو پی ٹی ای کے دور میں یہ متعرف کروایا گیا تھا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں آج اگر یہ کچھ مریم نواز صاحبہ کسانوں کے اوپر احسان کرنا چاہتی ہیں تو ان کی وہ پورے سال کی محنت ان کی خون پسینے کی جو پیداوار ہے اس کو خریدنا چاہیے میں سمجھتا ہوں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ کسان سڑکوں پر آئے کسانوں نے آ کر جلوس نکالے کسانوں کی وہ محنت جو ہے نا وہ پورے سال کی جو ان کی خون پسینے کی پیداوار تھی اس کو مٹی میں ملا دیا گیا آپ امپورٹ کر رہے ہیں گندم باہر سے اور پھر اس میں ارب اور روپے کی کرپشن کی جا رہی ہے اور اپنے ملک کی پیداوار اپنی گندم کو جو ہے وہ نہیں خرید رہے اور کسانوں کو ڈسکرج کر رہے ہیں اور آج آپ کہیں کہ ہم کسانوں کو سبسٹریڈی یا کسان کار دیں دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے وہاں پہ کسانوں کو فری بجلی دی جاتی ہے وہاں پہ ٹیوول جتنے بھی چلتے ہیں وہاں پہ کسانوں کو فری بجلی دی جاتی ہے وہاں پہ کسانوں کو بھیج جو ہیں اس میں سپیشلی سبسٹری دی جاتی ہے کسانوں کی جتنی بھی اجناس ہیں وہ ان کو گورنمنٹ مارکٹ تک لے کر خود آتی ہے اور کسانوں کو انکرج کرتی ہے کہ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کریں اور ہمارے ملک کے اندر ہمارے صبح پنجاب جو کہ ایک ذریعی لحاظ سے ایک دنیا کا بہترین خطہ ہے اس کو سیاستدانوں نے برباد کیا تو بہت شکریہ آپ کا جہانگیر صاحب کا کہنا ہے کہ کسان سبسیڈیز جو ہیں کسان کارڈ جن کے دکھوں کا مدعویہ بلکل بھی نہیں کر سکے گا اور کسان کارڈ جو ہے وہ عمران خان کے دور حکومت میں نہیں اجرا کیا گیا تھا